السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سواد آن لائن اکیڈمی کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے سواد اکیڈمی ایک آن لائن ادارہ ہے جہاں دینی، دنیاوی، تربیتی، ہنر اور فنون سے متعلق 35 سے زائد کورسز کروائے جاتے ہیں یقیناً آپ نے بچوں کے حوالے سے مختلف ورکشاپس، شارٹ کورسز اور مقابلے تو دیکھیں ہی ہوں گے مگر اس بار ماں کے لئے ایک زبردست اور شاندار کورس کا انعقاد کیا جا رہا ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اولاد کی تربیت کا ذمہ اللہ رب العزت نے والدہ کے ذمہ عائد کیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ماں اپنے بچوں کی تربیت کو لے کر بہت پریشان نظر آتی ہیں سواد اکیڈمی کی جانب سے ماں کے لئے خصوصی کورس کا انعقاد کیا جا رہا ہے جس کا نام ہے تربیت اولاد کورس جس میں اول تا آخر والدین کو ان کی ذمہ داریوں سے متعلق مکمل رہنمائی کی جائے عزیز ماں کیا آپ اپنے بچے کی نفسیات کو سمجھ نہیں پا رہی کیا آپ اپنے بچے کی کیفیت کی وجہ سے پریشان ہے کہ اس کو کیسے ٹریٹ کرو کیسے سلوک کرو جس سے میری بچے میں مصبت تبدیلیاں آئیں کیا آپ محسوس کرتی ہیں کہ آپ کا بچہ دینی اور اخلاقی اعتبار سے نہایت کمزور ہے اسے مزید نکھار کی ضرورت ہے کہ آپ اس کی دینی اور روحانی تربیت کے لئے کوشہ ہیں بچے کو کب کہاں کیسے اور کس انداز سے ڈیل اور ٹریٹ کیا جائے کبھی ماں کو بچوں کی بتمیزی کی وجہ سے پریشان دیکھا جاتا ہے تو کہیں موبائل فون کے بے جائے استعمال کی وجہ سے فکر مند وہ پریشان ہوتی ہیں کہ اپنے بچوں کی نگرانی کیسے کریں کہیں جوائن فیملی سسٹم بچوں کو بگاڑنے میں مددگار ثابت ہو رہا ہے تو کہیں والدین کے اپنے جھگڑے بچے کو خودسر بنا رہے ہیں اس صورت میں اصلاح کی ضرورت کس کو ہے کہیں ماں بچوں کی صحت اور غزہ کے حوالے سے پریشان ہیں بچے کو کس عمر میں کیا چیز کھیلانا بہتر رہے گی ان کو یہ شکایت ہے کہ ہمارا بچہ ٹھیک سے کھانے نہیں کھاتا نخرے کرتا ہے یا باہر کی چیزیں شوق سے کھاتا ہے ایسے ہی ہر ماں چاہتی ہے کہ اس کا بچہ سکول میں ٹاپ کرے مگر آپ کا بچہ آپ کو پڑھائی کی وجہ سے تنگ کر رہا ہے یا اس کا ہومورک میں دل نہیں لگ رہا پڑھائی سے بھاگتا ہے اس صورت میں آپ کو کون سے دلچسپ طریقے اپنانے ہوں گے جسے آپ کا بچہ تعلیم سے دوستی کر لیں ہمارے معاشرے میں بچوں کے ساتھ ہرائسمنٹ جنسی ازیادتی کے کیسز کی وجہ سے ماں کے خوف میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس صورت میں بچوں کو ٹریننگ کی ضرورت ہے جس سے وہ اپنے دشمن کو پہچان کر خود کو محفوظ بنا سکے بچہ بعض اوقات کسی کے سامنے آنے سے گھبراتا ہے یا بات کرنے حتیٰ کے سلام کرنے سے بھی گھبراتا ہے اس صورت میں آپ بچے میں اعتماد کیسے پیدا کریں بعض بچوں کو دیکھا گیا ہے وہ نیائی تھی خود اعتماد ہوتے ہیں اتنا کہ لوگوں کے سامنے تقریر تک کر ڈالتے ہیں اور ذرا بھی نہیں چھچکتے آپ اپنے بچے میں خود اعتمادی کیسے بڑھا سکتے ہیں بچوں میں قوت برداش اور قوت فیصلہ کیسے پیدا کر سکتے ہیں بچے کے انداز اتوار اور گفتار میں کیسے تبدیلی لاسکتے ہیں آپ کا بچہ زدی ہے چرچڑا ہے اور کہنا نہیں مانتا یا پھر آپ کا بچہ غلط آداد بتتمیزی یا برائیوں کا شکار ہے آپ اس کے مزاج کو سمجھنا چاہتی ہیں مگر مسئلہ یہ ہے کہ سمجھ نہیں آرہا تو اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے تو لیجی جناب یہ کورس آپ کے لئے ہی ہے اس کورس میں ہاں وہ سب کچھ سکھائے جائے گا جس کے لئے ایک ماں فکر مند ہوتی ہیں ماں کی تربیت کی جائے گی ان کو گائیڈ کیا جائے گا ان کو بچوں سے متعلق مکمل رہنمائی دی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اور بچوں کو بھی بہت ساری ایکٹیویٹیز کروائی جائیں گے تربیت اولاد کورس یہ ہر اس خاتون کے لئے ہے جس کے ارد ویرد بچے موجود ہیں اس کورس کا دورانیاں ایک ماہ پر محیط ہے اور فیس دو ہزار روپے ہیں آغاز انشاءاللہ العزیز چھ ستمبر دو ہزار اکیس سے کیا جا رہا ہے خواہش مند ہیں جلد از جلد رابطہ کر لیں محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں رابطے کے لئے نمبر نوٹ کر لیجئے گا 0316 5036896 شکریہ